آپ نے کم کہہ دیا ہے چار سو سال نہیں کچھ سات سو سال یاد رکھے گی پوچھیں کیوں کیوں یاد رکھیں چلے ایسی کو سگیئے ان کے اندر کوئی پاسپورٹ نہیں کوئی ویزا نہیں کیوں کوئی دیکھنے والا نہیں ہندے ہیں ان کی فوج کیا کر رہی ہے کہاں سوئیوں میں ہیں اب اگزیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسلا کا جو ایشو بنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر آپ اس کی پروڈکشن ہمارے ملک میں کریں گے تو ہم اس کو اس چیز میں آنے دیں گے ہاں جی ظاہری بات ہے اگر جو بندہ جس کی وجہ سے اتنی ترقی ہو اور پھر واقعی عوام یاد رکھے گی کرنٹلی آ کے آگے شاید نیوز سنی ہوگی کہ اس میں اور آپ کو بتائے کہ ٹیسلا پاکستان کی کرولا سے بھی کام پرائسیز میڈیا میں بکھی گی وہ مزائل پر بٹھائیں سیما حیدر کو اور وہ جہاں پر گئی ہے نا وہ چوسہ سڑا آمب ہے جو وہ دونوں کو بٹھائے گے نا تو کہیں دور سمندر میں جا کے پھینک دیں ہمارے پرائیم منسٹر ہے کون کیوں شہباز شریف نظر نہیں آتے ہیں ہاں شہباز شریف وہ تو تکے سے آگے نریندر مودی اگر وہ وہاں سے کماتے ہیں تو اپنے ملک میں لگاتے ہیں یہ جہاں پر جاتے ہیں ریڈ کارپیٹ ڈال کے سپیشلی ان کا استقبال کیا جاتا ہے ہمارے پرائیم منسٹر جب جاتے ہیں کہیں پر تو کسی کے امریرہ لے کے بھاگ جاتے ہیں اب نریندر مودی کے نہیں دیکھیں کہ اس کے باہر فلائرز ہیں اس نے باہر پیسے انویسٹ کیا ہے وہ کرے گا تو اپنے ملک میں انویسٹ کرے گا ہمارے جہاں پر جاتے ہیں کہ ٹورہ پاکستان مانگنے کے لیے آگیا پھر سے پیسوں کا نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے نریندر مودی اپنی کنٹری کے ساتھ کتنا لویل ہے تو یہ چیز میٹر کرتی اینڈیا کے پرائیم منسٹر جاتے ہیں تو وہ بغیدہ اپنے ترقی کے پروجیکس وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے سر آپ الحمدللہ آپ نے کہہ دی میں بہتکل ٹھیک ٹھیک سر میراج کو سوال یہ ہے کہ اگر ہم نریندر مودی کی بات کریں تو نو ڈاوٹ انہوں نے بہت ترقی کروائی ہے اپنے ملک کے اندر نریندر مودی نریندر مودی نے بہت ترقی کروائی ہے اپنے ملک کے اندر مجھے چار سو سال تک یاد رکھے گی کیونکہ میں نے بڑے عظیم کام کروائی ہے اپنے ملک میں چار سو سال نہیں کچھ سات سو سال یاد رکھے گی پوچھیں کیوں کیوں یاد رکھیں چلے ہیدر ایسے ہی کو سکھی ہے ان کے اندر کوئی پاسپورٹ نہیں کوئی ویزا نہیں کیوں کوئی دیکھنے والا نہیں ہندے ہیں ان کی فوج کیا کر رہی ہے سویوں میں میں اکیلا بندوں میں سوچوں گا کہ یار کیسے جانا باگنا پڑے گا چار بچیں ہیں دبائی گئی ہے نیپال گئی ہے اور انڈیا انٹر ہو گئی ہے وہ سویوں میں اس کا مطلب ہے وہ ہم اس کو جب مرضی مسل سکتے ہیں جب مرضی مسل سکتے ہیں جب مرضی مسل سکتے ہیں چھے سات سو سال وہ یاد کرے گا کہ واقعی اتنی اس نے اچھی پروگیس رکھی ہے اپنے فوجی جتنی فورس ہیں ان کی اس پہ انہوں نے کیا ہے کہ یار وہ سویوں میں اور وہ جنمن سویوں میں لیکن انڈیا نے اپنے ڈیفنس پہ بہت کام کیا ہے اتنے زبردست کہہ لیں کہ انہوں نے بھرموس مزائل بنایا ہے تیجاز بنایا ہے اس کے باوجود وہ مزائل پہ بٹھائیں سیما ہے ادھر کو اور وہ جہاں پہ گئی ہے نا وہ چوسہ ہوا سڑا آم ہے جو وہ دونوں کو بٹھا آگے نا تو کہیں دور سمندر میں جا کے پھینک مطلب آپ کی اکورڈنگ نریندر موڈی نے کوئی ایسا کام نہیں کروا ہے لیکن دنیا اس کا نام جاپ رہی ہے تو وہ جاپنا ہی ہے کہ انڈیا میرے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مرضی ہم گو سکتے ہیں مین دیکھنا پاکستان ہے کوئی آئے گا پتا ہے کہ کون آرہا کون جا رہا ہے انڈیا میں جیسے آپ جا سکتی انڈیا نہیں میں بالکل جا سکتی اکیلی تو جائے نہیں سکتی چار بچے ساتھ لے کے کہاں پہ سوئے ہوں میں سارے نریندر موڈی بھی سویا ہوا ہے لیکن وہ سوئے کیسے ہیں مجھے صرف یہ سنجھ ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے اپنی کنٹری کو تیسے نمبر پر لے کے گئے ہیں کہ لیں کہ اکانومی کے لئے حاصل ساتھ میں ان کے مینفیکٹرنگ کی بات وغیرہ کیجئے سارا کچھ وہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں سٹیل آپ ان کی اگنسٹ بات کر رہے ہیں آپ کو رکھ دیں کہ ان کی آرمی سوئی ہوئی ہے اور وہ بارڈرز پہ صحیح کہ لیں کہ اپنی پر فارم نہیں کر رہے ہیں اس ایک بات کو لے کر آپ ان پر ڈاؤڈ تو نہیں کریٹ کر سکتے ہو گیا میں اکیلا نہیں ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے ساری دنیا ان کو اچھا کہہ رہی ہے پتہ نہیں میں نے ابھی تک آپ کے موہ سے یہ اچھا سن رہا ہوں میں نے ابھی اچھے سن رہے ہیں میں سے اچھے والی کوئی بات نہیں ہے تو میں نہیں وہ جہاں پر جاتے ہیں ریڈ کارپیٹ ڈال کے سپیشلی ان کا استقبال کیا جاتا ہے ہمارے پرائیم نیسٹر جب جاتے ہیں کہیں پر تو کسی کے عمریرہ لے کے بھاگ جاتے ہیں انفیکٹ اس کو پروٹوکول بن گیتے اس لڑکی کو مطلب کی نہیں مطلب آپ دیکھیں پروٹوکول تو ہمیں کہیں پر ملتا جی طرح ان کو ملتا ہے ریڈ کارپٹس بچھائی جاتے ہیں ان کے لئے ہوتا نہیں پھر آپ لوگ میں نہیں پچھ اس کے بارے میں کہوں گا لیکن انجو بھی تو آگی ہے نا انجو لیگل طریقے سے آئی ہے تو سیما لیگل طریقے سے نہیں گئی وہ کیسے گئی ہے وہ لیگل طریقے سے گئی ہے ہاں تو انجو بھی اسی ہی آئی ہے ایک دے دی ایک لے لی ہے لیکن جو بھی ہے پاکٹسان پھر بھی ان کو ایک سیپٹ کر رہا ہے ان کے لوگوں کو سردار سے سکھ کمیونٹی جتنی بھی ہے ان کو میاں پہ ویلکم کرتے ہیں وہ یہاں پہ یہاں سے گئی ہے پاکٹسانی کو نام بدلام کر رہی ہے وہاں پہ اس کی اتنی زیادہ بیزتی ہو رہی ہے کوئی اس کو رکھنے کو تیار نہیں وہ کہہ رہے اس کو واپس بیجیں وہ کام پہ جائے گی ہے با چلے لاس کوشن میرے یہ کہ ہمارے جو پرائیمر نیسٹر ہیں چاہے فارمر ہیں یا پریزنٹ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے نام چار سو سال تک یاد رکھے جائیں گے آپ نرندر مودی کے بارے میں تو بول رہے ہیں کہ انہیں کوئی پروگریس نہیں کیا کچھ نہیں کروایا لیکن پھر بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں ان کو بھی بھی یاد رکھا جارہے ہیں مختلف ملکوں میں بلایا جارہے ہیں ان کو بڑی عزت سے نمازہ جارہے ہیں ہمارے جہاں پر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹورہ پاکستان مانگنے کے لیے آ گیا پھر سے پیسوں کا نہیں یہ تو نہیں کہہ سکے اس کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں ہیں ہم آپ ایسے نہیں کر رہی ہوئے یہ پیچھے کوئی اور معاملات ہیں تو ان کو رہنے دیں لیکن عمران خان لاو یو اسلام علیکم کیا حال ہے شراب کا الحمدللہ شکر اللہ باتہ سر میراج کو سوال یہ ہے کہ نرندر مودی نے کہا ہے کہ جی میرے لوگ مجھے چار سو سال تک یاد رکھیں گے اور سوری نور اوٹ رکھنا بھی چاہیے کیونکہ جس قسم کی انہوں نے ترقی کروائی ہے لوگ کافی امپریس ہیں ہر ملک میں جا کے دورہ کرتے ہیں اور ایک بڑا زبردست انیشیٹیو ان کے سامنے رکھتے ہیں ڈیویلومنٹ کو لے کر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ان کے لوگ ان کو چار سو سال تک یاد رکھیں گے ترقی کو لے کر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ موسٹلی آپ ایسیے کے اندر دیکھیں ورلڈ وائیڈ دیکھیں کہ جتنے بھی سیاستان آتے ہیں ہر بندہ کرپٹ ہوتا ہے کوئی بھی کہیں کہ دودھ کا دولا نہیں ہوتا ہم یہ کہتے ہیں نریندر موڈی پہ اگر دیکھا جائے تو پاکیس نواز شریف نے اتنی کرپشن نہیں کی جس نے اس بندے نے کی ہے ٹھیک ہے آہ مطلب موسٹلی پچھے سال کے اندر بھی اس کے کیسیز تھے اس سے پہلے بھی کافی سارے کیسیز رہیں لیکن بات ہی ہوتی ہے کہ آپ اگر ملک سرمایہ سے کھا رہے ہیں تو اس کے اوپر کتنا لگا رہے ہیں تو ان کا ہی آج کے دور میں ہم یہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ کس بندے نے کم کرپشن کی ہے ہم اس بیسیز پہ ہر بندے کو کمپیریزن ہی ہم یہ نہیں کہتے کہ بلکل کوئی بندہ کرپٹ ہے یا کرپٹ نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کون کتنا کم کرپٹ ہے اور وہ کتنا ملک کے اوپر کے بارے میں سوچتا ہے ہم یہ نہیں جیسے خان کے بارے ہم کہتے ہیں کہ خان کرپٹ نہیں ہے ہوتے ہیں سارے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ملک کے بارے میں کتنا سوچتا ہے اور وہ اپنے بارے میں کتنا سوچتا ہے تو نریندر مہدی نواز شریف کے مقابلے میں اس لیے اچھا ہے کہ وہ کرپشن کی ہے لیکن اس نے اپنے ملک کے بارے میں اچھا سوچتا ہے بات آپ نے بلکل صحیح کی ہے کہ زیادہ سے بات ہے ہر کوئی کرپٹ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس میں ڈیفولٹس ہوتے ہیں لیکن وہ جتنا اس نے جتنے اپنے آپ کو ڈیفولٹس میں ڈالا ہے اسے دگنی اس نے اپنے انڈیا میں پروگرس کروا دی ہے اور آنے والے دنوں میں کوئی پروبلم نظر نہیں آئے گی انڈیا کو چلے پاکستان کی بات کی جائے تو ہمارے جو اپنے پرائم منیسٹر ہیں شباز شریف آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی کوئی کام ایسے کروا رہے ہیں جو یاد رکھے جائیں گے نہیں نہیں دیکھیں وہ آتے ہی سارے یہ کہتے ہیں کہ لیپ ٹوپ سکیم نکال دی دیکھیں آہ مجھے بھی لیپ ٹوپ ملا آبیسلی بات وہ میرا نہیں خیال کے لیپ ٹوپ دینے سے آپ کہیں گے کہ یوتھ آپ کی بہت پروگرس کرے گی اور آہ دیکھا جائے ہاں خان کے مقابلے میں آبیسلی بات میں سپورٹ کرتا ہوں خان کو اتنی زیادہ نہیں کرتا لیکن دیکھا جائے کہ آہ آپ کوئی بھی ڈیسیجن لیکھتے آپ فیوچر کو دیکھ کے لیتے ہیں لیکن نواز شریف یا شباز شریف وہ فیوچر کو دیکھنے لیکھتے وہ کرنٹ ٹائم پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی انوازمنٹ کرتے ہیں اس میں سے ہم کتنا کم آ سکتے ہیں اور شوف کتنا ہوگا تو خان کے بہت سارے ایسے ڈیسیجن جو آپ کو بعد میں جا کے پیدا چلیں گے کہ وہ ملک کے لیے اس نے اچھا سو جا تھا نہ کہ کرنٹ ٹائم کے لیے اس نے کہا جائے آپ نے کہا کہ عمران خان کے گھر دیکھا جائے تو وہ ایک انیشیوڈیو ہمیں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اور شاید ہو جا کے ڈیویلیمنٹ کی بات بھی کرتے ہوں پاکستان کو لے کر لیکن جس طرح نریندر مودی ہار ایک کنٹری میں جا کر ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں انڈسٹری لگائیں پلانٹ لگائیں تاکہ ہمارے ملک میں مزید انوازمنٹ آئے اس چیز نے کافی امپریس کیا ہے باقی ممالکوں کو آپ ایک زیکلی دیکھ سکتے کہ ٹیسلا کا جو ایشو بنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر آپ اس کی پروڈکشن ہمارے ملک میں کریں گے تو ہم اس کو اس چیز میں آنے دیں گے آپ کی گھر کافی در ایشو چلتا رہا ہے تو ابھی کرنٹلی آکر آپ شاید نیوز سنی ہوں گی کہ اس میں اور آپ کو بتائے کہ ٹیسلا پاکستان کی کرولا سے بھی کام پرائسیز میڈیا میں بھی گئی تو وہ لوگ اویسلی بات ہے وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچے ہیں وہاں کا ہر شخص اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے تو یہی اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے ہر بندہ آتا ہے اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے کرزا لینا ہے میں نے کھانا ہے میں نے باہر میں کوئی بھی سنگل برسن نکال کے دیکھ لیں خان کے علاوہ کہ جنہوں نے باہر انویسٹ نہیں کیا وہ یہاں سے کماتے ہیں باہر لے کے جاتے ہیں نرندر موڈی اگر وہ وہاں سے کماتے ہیں تو اپنے ملک میں لگاتے ہیں یہ جیز ہے اب نرندر موڈی کے نہیں دیکھیں کہ اس کے باہر فلیرٹس ہیں اس نے باہر ان پیسے انویسٹ کیا وہ کرے گا تو اپنے ملک میں انویسٹ کرے گا تو بس یہ چیز ہے یہ جہاں پر لاس کچھ میرا یہ ہے کہ اگر جب نرندر موڈی کہیں باہر جاتے بھی ہیں تو بڑی ریڈ کارپٹ بچھا کر ان کا اس تقبال کیا جاتا ہے ان کو آنرز دیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جیسے کی ایجیپ نے گئے وہاں پہ ان کو ایجیپٹ آف نائل کہا گیا ایک بڑا اچھا آرڈر دیا ان کو اگر ہم اپنے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں صرف یہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی ایک بار پھر سے کٹورا لے کے آئیں گے آئے ہیں اور ہم سے مانگیں گے اور چلے جائیں گے بات یہ ہوتی ہے آپ کہیں بھی ایسی انٹرنیشنل ارگنیزیشنز ہوتی ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل کئی کانفرنس ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ پیچھے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ میں ایک ٹرانسلیٹر لے کے گئے ہوتے ہیں حالانکہ وہ لوگ بھی اپنے ٹرانسلیٹر لے کے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جتنی انگلیش ان کو آتی ہے جتنے کی ایجیوگٹیڈ ہیں ان سے کم بڑا لکھا وہ ہے ٹھیک ہے لیکن ریدہ دین دیکھا جائے کہ ان کو لوگ اب جیسے کہ آپ کو شہر بتا بلاول بٹو گیا ہے کچھ اپلے ٹھیک ہے اور انہوں نے کس طرح اس بندے کو ٹریٹ کیا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو شخص ہمارے پاس آ رہا ہے یہ کنٹری کے لیے اپنے کتنا لویل ہے اور ہر بندہ جانتا ہے کہ نون لکھ والے یا پھر شباز شریف یہ کتنے لویل رہی ہیں اور نریندر موڈی اپنی کنٹری کے ساتھ کتنا لویل ہے تو یہ چیز میٹر کرتی کہ جب نارملی بات ہے ہمارے انسان کو اس کو جج کر کے اس کی بیسیس پر بات کرتے ہیں اسے اسے ٹاک کا آپ کا وے اور ہوتا ہے تو یہ چیز نریندر موڈی کے ساتھ ہے کہ لوگ اس پرسپیکٹی کے ساتھ سے بھی اس کو امپورٹنس دیتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے شر آپ کا میں بہلکل ٹھیک 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 آپ کا نام میرا نام حضافہ آیان حضافہ کیا گرتے ہو آپ میں سی اے گر ہوں چلے نریندر موڈی کا نام سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے کس قسم کے لیڈر ہیں وہ بس ان کے آنے سے انڈیا کافی آگے آگیا اکانومی کے لحاظ سے ان کی اکانومی کافی گروہ کر گئی ہے ہر فیلڈ میں آئی ٹی سیکٹر میں کافی زیادہ ان کی ترقی ہوئی ہے اور ڈیفرنٹ فیلڈ میں کافی آگے انہوں نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا یہ بات آپ نے بلکل صحیح کیا ہے کہ انڈریندر موڈی کے آنے سے انڈیا نے جس تیزی سے پروگریس کیا ہے وہ کہنا کہہ لیں کہ غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے سچا ایک نیشنلزم اپروف کیا ہے اپنے آپ کو کہ بہت بڑے نیشنلسٹ ہیں وہ وہ اپنی عوام کے بارے میں بھی سوچتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچتے ہیں اور ریسنٹلی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں یہ بتایا گیا کہ جی میں چار سو سال تک یاد رکھا جاؤں گا اپنے ملک میں اپنے لوگوں میں کیونکہ میں نے بہت ترقی کروائی ہے ہاں جی ظاہری بات ہے اگر جو بندہ جس کی وجہ سے اتنی ترقی ہو اور پھر واقعی عوام یاد تو رکھے گی تو جہاں تک میرے مطابقے انہوں نے شاید مسلسل دو دفعہ وہ پرائم مینیسٹر رہے ہیں تو اب دوبارہ بھی عوام کافی انہیں سپورٹ کر رہی ہے تو آگے بھی شاید انہیں وہ ہی رہیں گے پرائم مینیسٹر انڈیا کے بھی اور ظاہری بات ہے ان کی وجہ سے اتنا انڈیا گروہ کر گیا تو عوام یاد رکھے گی یہ بات آپ نے بالکل صحیح کیا ہے کہ جی آٹھ سال ہو گئے نرمودی کو وہاں پر حکومت کرتے ہوئے اب دوبارہ سے بھی ان کی حکومت ہی وہاں پر جوائے گی کیونکہ بہت ترکی کروا چکے ہیں وہ اور کروانے کی سوچ بھی رہے ہیں بہت سے پروجیکٹس اپنے ملک میں لے کر آئے ہیں پلانس لگوایا ہیں انہوں نے وہاں پر اور کسی دوسرے ملک میں بھی جائیں تو بڑی عزت کے ساتھ ان کو ویلکم کیا جاتا ہے ہاں جی صحیح بات ہے اور وہ ایک سام سے برابری پہ وہ کرتے ہیں ریلیشن اپنا قائم کرتے ہیں ملہب ہماری طرح نہیں کہ ہم صرف جاتے ہیں تو صرف کرزہ لے کے آتے ہیں اور کرزہ لے کے آتے ہیں تو ہم بغیدہ بڑے خوشی خوشی میڈیا میں پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کرزہ مل گیا یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے اس کرزے کو پھر آگے کیسے استعمال ہو رہا ہے اس کرزے کا کس فلاحی کاموں میں لگ رہا ہے کوئی اتھا پتہ نہیں ہے بس کرزہ مل گیا بہت خوشی ہیں منائیں گے بس یہی چل رہا ہے یہی بات آپ نے صحیح کی ہے اور اگر ہمارے جو پرائی منسٹر ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بھی بڑے اچھے کام کر رہے ہیں ملک میں رہ کر اور بڑی اچھے طریقے سے لوگوں میں جانے جائیں گے چاہے مر بھی جائیں تو ہمارے پرائی منسٹر ہیں کون کیوں شہباز شریف نظر نہیں آتے ہیں ہاں شہباز شریف وہ تو ٹکے سے آگے ایک سام سے یادو نے لے کے آیا گیا یہ کچھ کہا نہیں سکتے لیکن اب اصل جو آگے الیکشن ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ کون پاکستان کا ہے پرائی منسٹر اب اگلے نیکس الیکشنز میں انشاءاللہ چودہ اگست کو چودہ اگست تک شاہدین کی حکومت ہے تو آگے ان کے اس کے بعد اب دیکھیں گے الیکشنز کے بعد جو آئے گا ظاہری بات ہے عمران خان کا کافی ان کا عوام تو ہے ان کے ساتھ اگر کوئی دھاندلی وغیرہ نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا تو موسٹ موسٹ چانسیز ہیں کہ بھئی عمران خان آئے اور عمران خان کی کوئی پاکستان کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی پاکستان پاکستان کے لے کے جا سکتے ہیں اوکی لاس قوشن میرا یہ ہے جب بھی کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی آرڈر دیا جا رہا ہے کوئی نہ کوئی کہلیں کہ خطاب دیا جا رہا ہے نوازہ جا رہا ہے جیسی ایجپٹ میں گئے ہیں تو ایجپٹ آف نائل انہیں کہا گیا کیونکہ وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں لیکن جب ہمارے پرائم منسٹر قائم پر جاتے ہیں تو کوئی ڈیویلیمنٹ کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن ہاں کٹورے کے نام سے ہم فیمس ضرور ہو گئے ہیں ہاں جی صحیح بات ہے وہ انڈیا کے پرائم منسٹر جاتے ہیں تو وہ بقیدہ اپنے ترقی کے پروجیکس وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ اپنے ملک میں منفیکٹرنگ پلانٹس لگا رہے ہیں بقیدہ مطلب ان کی اپنی کمپنیز ہیں مطلب اپنے اپنے سیکٹرز کے گروت کے لیے بات کرتے ہیں جبکہ ہمارے پرائم منسٹر صرف جاتے ہیں تو کرزے کے لیے جاتے ہیں اگلے بقیدہ ہمیں ہمارے وزیر آزم کو آنے سے روک دیتے ہیں کئی دفعہ تو کہ بھئی آپ نے آئے انہیں پتا ہے کہ بھئی ہم کرزہ ہی مانگنا ہے انہوں نے اور تو کچھ کرنا نہیں ہے تو بس میں یہی کہوں گا کہ عوام کو ہی کچھ سوچ لیں عوام کی بہتری کے لیے خوشحالی کے لیے کوئی اچھے فلاحی کام سٹارٹ کرنے تعلیم پہ فروگنے سہت پہ فروگنے سہت کو فروگنے تو باقی اب فی الحال تو بہت مایوسی کی صورتحال ہے بہت عوام اس وقت مشکل میں ہے اور حکمرانوں کو کوئی ہوش کے ناخل لینے چاہیے ہیں